پھولا اور سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں تھم نہ سکی آلو ستر ٹرماتر ایک سو تیس پیاز ایک سو سی روپے فی کلو فروخت ہونے لگے لسن ادرک چھ سو روپے فی کلو فروخت ہونے لگے شہریوں کا انتظامیہ سے سرکاری نرخوں سے عمل درامت کرانے کا مطالبہ ہے تفصیلہ جانے کے سلمان زمیر سے جی سلمان اپ ڈیٹ کیجئے گا شہریوں کے لئے سبزی اور پھل خریدنا جو ہے وہ اس وقت مشکل ہو چکا ہے کیونکہ سبزی اور پھلوں کے ہوش روبہ اضافے سے قیمتوں میں جو ہوش روبہ اضافہ ہوا ہے اس سے شہریوں کے باسیوں کے جو قوت خرید ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اگر میں بات کروں سبزیوں کے حوالے سے تو سبزی میں آلو جو ہے وہ ستر روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جارہا ہے جبکہ سرکاری نرخ جو ہے وہ اس کا تیس روپے سے پینتیس روپے کلو مقرر کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ پیاز کے حوالے سے بات کی جائے تو پیاز جو ہے وہ ایک سو تیس روپے جو سرکاری نرخ ہے وہ یہاں پر رکھا گیا مگر وہ اس وقت ایک سو سی روپے کلو میں فروخت کی جارہی ہے اس کے ساتھ ساتھ بھنڈی اور کریلے کی بات کریں تو وہ چار سو روپے فی کلو میں فروخت کیا جارہا ہے جبکہ سرکاری نرخ جو ہے وہ دو سو سے دھائی سو روپے کلو مقرر کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو لسن اور ادرک جو روز مرہ کے سبزی استعمال ہوتی ہے کھانوں کے اندر اس کے نرخ میں بھی اضافہ دیکھنے میں ہے جو کہ چھ سو روپے کلو تک جا پہنچا ہے جبکہ سرکاری نرخ جو ہے وہ اس کے ساڑھے چار سو روپے کلو ہے اگر میں پھلوں کے حوالے سے بات کروں تو ملتان میں پھلوں کی قیمتوں کو بھی اس وقت پر لگ چکے ہیں اور انار جو ہے وہ سات سو روپے کلو تک جا پہنچا ہے جبکہ اچھا سیو جو ہے وہ ساڑھے چار سو روپے میں فروکت ہو رہا ہے جبکہ سرکاری نرخ جو ہے وہ تین سو سے ساڑھے تین سو روپے مقرر کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انگور کی بات کریں تو انگور اس وقت آٹھ سو روپے کلو میں فروکت کیا جا رہا ہے اور کیلہ جو ہے وہ ایک سو اسی روپے درجن تک جا پہنچا ہے جبکہ سرکاری نرخ کیلے کا جو ہے وہ سو روپے مقرر کیا گیا ہے بات اب اس کے آگے بڑھتی ہے کہ جو چکن ہے وہ بھی اس وقت عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہو گیا ہے اور چکن کا ریٹ جو ہے آج وہ پانچ سو بہتر روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ کے اندر چھے سو سے سو ساڑھے چھے سو تک فروخت کیا جا رہا ہے لمحہ فکریہ کی بات یہ ہے کہ جو پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں وہ اس وقت سرکاری نرخوں کو ایمپلیمنٹ کروانے میں بلکل ناکس نظر آ رہے ہیں اور موقع سے غائب نظر آ رہے ہیں اور یہ ایک ان کی کارکردگی پر زلہ انتظامیہ کی سوالیاں نشان پیدا کرتا ہے کہ جو پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں وہ کہاں ہیں اور سرکاری نرخ سے اوپر جا کر جو ہے یہ دکاندار جو ہے وہ پھل سبزیاں اور چکن کو فروخت کر رہے ہیں اس وقت شہریہ اولیہ کے باسیوں کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ سرکاری نرخوں کو ایمپلیمنٹ کرائے جائے جی سلمان زمیر بہت شکریہ آپ کا